چائٹ لائبریریز کی ہم بات کر رہے تھے تو جو one of the first لائبریری جو میں نے ڈسکس کی تھی وہ تھی فیوزن چارٹس اور میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ یہ فیوزن چارٹس کی لائبریری کو اس کے پیچھے کوڈ کس طرح کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً اوپن سورس اویلیبل ہے بہت ساری لائبریریز اور جو اوپن سورس نہیں بھی ہے نا آپ کو advantage ہے کہ ہر ایک تقریباً student version آپ کو یہاں github پہ جا کے آپ کو یا انٹرنیٹ سے آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو free version ان کے مل جائیں گے جن کو آپ as a student یا ہو سکتا ہے آپ کی university کے پاس بھی کوئی arrangement ہو کہ آپ کے پاس یہ لائبریریز آپ جو ہے download کر کے ان کو install کر کے جو بھی آپ کی labs اگر جو کسی دوسرے course میں جب آپ hands on python یا machine learning کی جب آپ وہ exercises کریں گے تو وہاں definitely آپ کو یہ چیزیں install کرنی پڑیں گی اپنے اس کے اندر جو بھی code کی یا آپ کی جو development environment ہوگی اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گے تو basically ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ یہ اگر fusion charts کی لائبریز ہے یہ open source ہے یہ dynamic ہے اس کے اندر آپ بہت سارے input parameter جو ہے اس کو data کسی بھی قسم کا data آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں اس کو آپ اس کے اوپر آپ multiple جو ہے وہ visualization create کر سکتے ہیں یہ basically اس کا وقصد ہے اچھا اب یہ جو فرض آپ نے جو installation کرنی ہے اس کی یہ اب تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا ہم we are like hands on میری خواہش ہے کہ اب آپ لوگ ساتھ ساتھ چیزوں کو hands on بھی کریں آپ نے python دیکھا کیسے install کرنی ہے اس کی integrated environment آپ نے کیسے بنانی ہے تو ابھی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور ایک تو یہ کہ ایک اس course کے اندر ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں باقی وہ چیزیں جب آپ specific courses جو آپ یقیناً in parallel کریں گے یا کچھ کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے تو آپ پھر ان چیزوں کو کیونکہ یہ lecture تو آپ کے پاس future میں available ہوں گے for many many years تو پھر آپ کے لیے یہ اگر کبھی reference کے لیے ضرورت پڑھے تو you will be able to refer to this course اب جو step one ہے basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو library ہے اس کو ہم نے اپنے java script کے اندر اس کو include کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر different steps ہیں یہ step one ہے اس میں آپ نے کہا include the fusion charts core library پھر اس کے بعد آپ نے کہا include the fusion theme right تو اب آپ نے کہا کہ آپ نے theme بھی select کر لیا کہ وہ میرا theme کون سا ہوگا اور آپ نے library کون سی اس کے جو charts ہیں اپنے basic library use کر لی پھر آپ نے theme use کر لی this is how you can install it باقی جو coding ہے اس کی کہ جب آپ اور آپ اس کو practically بھی کر سکتے ہیں اس کے lectures پورے کا پورے available ہے انٹرنیٹ پہ آپ fusion charts کی website پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں آپ github پہ بھی جا سکتے ہیں اور کچھ جو freelancers یا جو اور کچھ company کی website ہیں جو کہ ان کے partner ہے وہاں سے بھی آپ کو یہ والی information جو ہے یہ اس سے related مل سکتی ہے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو data pipeline اس کا first step کہا ہے کہ we know کہ ہمارے پاس جو source system سے data کیا آ رہا ہے اب اس میں کیا ہے کہ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ oil reserve جو ہیں different countries کے وہ کس طرح سے ہیں maximum وینزویلا جس کے two hundred ninety کے maybe these are barrels اور whatever اور سب سے کم چائنا کے ہیں یا یو ایس کے ان سے کم ہے اس طرح in between کچھ اور countries ہیں تو جب آپ نے اب آپ اس کو اپنے code میں دیکھی کہ یہ ساری ویلو اور یہ automatically آ جاتی ہیں یہ کو آپ کو یہ پورا script لکھنا نہیں پڑے گا یہ جو جب آپ کو اس کی تھوڑی سی practice ہو جائے گی تو یہ json کے اندر وہ basically ہم نے یہ json بھی ہم نے پڑا تھا کہ java script کی جو object notation ہے وہ کس طرح سے data کو store کرتی ہیں یہ ایک طرح کا temporary data storage بھی آپ کی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس source تھا right تو یہاں سے یہ data آپ کا آ گیا یہ json کی format میں اور یہ جیسے میں نے کہا کہ you don't have to worry about this یہ جو سارا script آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا جو application ہے یہاں جو libraries ہیں جو آپ کا فرض کریں آپ جاوا میں کام کرتے ہیں جاوا script میں کام کرتے ہیں ڈاٹ ایڈ میں کرتے ہیں تو وہ یہ automatically یہ کام کر دیتے ہیں آپ کو یہ کوٹ جا کے لائنوں میں لکھنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ تو اگر دس کی list ہے تو ہو سکتا پچاس کی list ہو سو کی list ہو it does not make any sense کہ وہ سارا جا کے آپ type کریں گے یہ جو tools ہیں basically یہ آپ کو enable کرتے ہیں وہ آپ کو support کرتے ہیں کہ یہ کام بہت سارے کام آپ کے خود بخود ہو جائے رہے ہیں کہ logic آپ نے خود develop کرنا ہے right پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے ہم نے کہا کہ اب chart کی ہم نے configuration کی ہے بس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جو چیزیں یہ simple english ہے create a json object to store پھر اس کے بعد اس کا یہ chart کی configuration آگئی یہ column کا نام آگیا یہ width آگئی یوں نو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ساری data کے character chart data ہے تو یہ جب آپ ان کو practice کریں تو یہ basically syntax ہے جیسے grammar ہے نا english کی یا کسی بھی اور language کی اسی طرح آپ کی جو ہر programming language ہے اس کا اپنا ایک syntax ہوتا ہے اپنی grammar ہوتی ہے وہ آپ کو understand کریں وہ اس کے اندر کوئی بھی آپ کی scripting language ہے یا آپ کی کوئی بھی اور language ہے اس میں جو most important چیز ہے وہ اس کے syntax ہے کہ bracket کہاں پہ لگنی ہے کس طرح کی bracket لگنی ہے اور اب تو اس میں بہت سارا ایسا ہے کہ especially اگر python is one of the simplest language اور یہ powerful بھی اتنی ہے اور اس کو understand کرنا بھی تو اس کی جو commands ہیں وہ ساری simple english میں ہیں تو وہ جب آپ وہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو جتنا آپ کو یہ اس code کے اندر یہ chart configuration کا code نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کی جو python ہے وہ automatically بہت سارا code خود لکھ دیتی ہے right so you don't have to worry about these things لیکن جیسے میں نے کہا logic develop کرنا میں نے one plus one minus two لکھنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے two into four لکھنا تو اس کا کیا مطلب ہے یا میں two into four کی وجہ two plus two plus two کروں گا تو اس کا کیا مطلب ہے کیا دونوں کا you know یہ ایسے simple سی example دے رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے اپنا logic develop کرنا ہوتا ہے کہ programming میں نے کیسے کرنی ہے اب اس کے بعد اب آپ نے اس کا logic develop کر لیا اس کے بعد render کرنے کا مطلب ہے کہ جو data آپ کا chart prepare ہو گیا یہ ابھی تک back end پہ ہے right اب آپ کا chart prepare ہو گیا اب آپ نے اس کو render کرنے کا حضر ہے کہ it should be ready for وہ جو آپ کا visualization ہے اس کے لیے یہ ready ہو تو اب آپ اس میں بھی دیکھیں تو آپ کو بے شمار یہ فرض کریں یہ دیکھیں اگر اس line کو آپ دیکھیں just یہ ready function variable fusion charts is equal to new fusion charts یہ اس کے آگے chart کی configuration لکھی ہوئی ہے یہ آگے یہ this is the render right پھر اس کی body ہے یہ html کے tags ہیں html ہم نے یہ دیکھا تھا کہ xml ہے اب html تھی پہلے پھر ڈی html بنی یہ xml بن گئی تو یہ basically آپ کے جو different یہ جو web based programming ہوتے ہیں web based application ہوتی ہیں اس میں سب کافی ساری میں یہ tags use ہوتے ہیں یہ یہ شروع بھی اس سے ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہ بھی html ہے اور maybe this is just one script یہ جو کہ اس کو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس script میرا یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک یہ ایک code ہے جو کہ اس chart کو render کرنے کے لیے use ہو رہا ہے اب اس کے اندر جو سارے یہ دیکھئے اب یہاں بالکل latest themes fusion charts themes dot fusion اب یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہا رہا ہے کہ جب آپ یہ type کریں گے تو اس کو software کو سمجھ آجے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور یہی basically جو آپ کے compiler ہوتے ہیں interpreter ہوتے ہیں they're designed in a way کہ وہ اس language کو وہ سمجھتے ہیں اور اس کی base پہ پھر وہ چیز جو ہے وہ آپ کی آپ کو ملتی ہے جو output ہے اب یہ دیکھیں کہ basically جو ہم نے جو سارا کام کیا ہے جو پانچھے step ہم نے دیکھے ہیں کہ جی ہم نے پہلے input data لیا اس کو جیسون میں convert کیا پھر ہم نے اس کو prepare کیا configure کیا پھر ہم نے اس کو render کیا اور render کرنے کے بعد جو last item ہے ہماری وہ کیا وہ ایک چارٹ ہے basically یہ ایک آپ کے پاس bar chart ہے جو کہ یہ data آپ کا table کی یا اس شکل میں جو آپ کا input تھی right اور یہ اب اس کی picture ہے کہ یہاں پہ اگر یہ two ninety ہے تو یہ highest ہے obviously اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کا basically یہ اس کے کہتے ہیں x-axis یہ آپ کا y-axis ٹھیک ہے تو y-axis پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی جو oil reserves ہے یہ two ninety ہے یہ two ninety ہے یہ two sixty ہے یہ یہ دیکھی یہ two fifty تو لکھا ہو لیکن یہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے تو اس طرح اب China یا یہ جو US ہے یہ ان کے سب سے کام ہے جو آپ کو یہاں آپ کو پڑھنا پڑے گا لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو simple without knowing any going into any detail دیکھ کے پتا جل جاتا آپ اگر numberوں کو نہ بھی دیکھیں تو آپ simply دیکھ کے پتا چلے گا یار وینزویلا سب سے پہلے ہے اور چینہ سب سے آخر میں ہے this is how it works اور پھر اس میں جو میں نے آپ کو ایک اور example دی تھی اس میں کیونکہ یہ picture ہے اس میں ہم وہ چیز نہیں insert کر سکتے لیکن اگر میں mouse اس کے اوپر لے کے جاؤں اگر میں نے وہ function اس کے اندر built-in کیا ہوا ہے تو جب میں mouse اس کے اوپر لے کے جاؤں گا تو two sixty یہاں پہ آپ کے visible ہو جائے گا basically یہ اس کی جو ایک چھوٹی سی exercise ہے کہ fusion charts کی library کو آپ نے کس طرح سے use کرنا ہے